بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو مسلمان ہیں وہ یہ تحوار بناتے ہیں اور عید کے معنی ہے وعدہ پورا ہونے کا دن کیونکہ اللہ نے جو رضیدار ہے ان سے بہت عظیم وعدے فرمائے ہیں اور سب سے بہا وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں جنت عطا کریں گے تمہاری گناہوں کو معاف کریں گے اور اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو انسان اس طرح سے گناہوں سے پاکتے ہیں اور صاف ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ جمعہ کے شکم سے بہر آتا ہے اور اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طرح سے جب صحیح معنی میں کوئی رضیدار ہوتا ہے اور جب عید کا دن آتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے پاک وصاف ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی انسان جو ہے اس کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں اور اللہ تعالی اور اس کا خالق اس کا مالک اس کا راضی ہو جائے تو لہذا اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ یہ کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اب یہ جتنے دن اس نے کھانا نہیں کھایا ہے جتنے دن اس نے پانی نہیں پیا ہے تو اللہ اس کے سلے میں اس کے رزق پر اضافہ کرتا ہے اور تیسری سب سے اہم بات اس پر یہ ہے کہ جب میدان حیشل میں انسان پہنچے گا جب قیامت کے مرنے کے بعد جب قیامت میں انسان پہنچے گا تو وہاں نہ کھانا ہوگا نہ پانی ہوگا نہ کسی کے طرح کوئی اتظام ہوگا یہاں تک کی حدیث شریف پر ہے کہ اتنی زیادہ گرمی وہاں ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں لٹک آئے گی گرمی سے اور پیاس سے اس وقت وہاں لوگ پوچھیں گے کہ یہاں تو کسی کوئی کھانے کا انتظام نہیں یہاں تو کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے تو اس وقت آواز آئے گی کہ اگر تم نے کھانا پانی یہاں بھیجوایا ہوتا تو تمہیں ملتا وہ لوگ پوچھیں گے کہ ہم یہاں کیسے کھانا پانی بھیجواتے تو آواز آئے گی اگر تم نے ماہ مبارک میں کھانا چھوڑا ہوتا اگر تم نے پانی چھوڑا ہوتا روزے کے ذریعے سے تو یہ قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہو جاتا ہوئی لہذا جو قیامت کے دن تم کو ملنا تھا تو تم تو رمضانی میں کھا گئے برا وہ پانی پی گئے تم جو تم کوئی قیامت میں ملنا تھا لہذا یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم جو فاقر سے رمضان میں فاقع کرتے ہیں یا جو پانی ہم جو ہے اسے پرہز کرتے ہیں تو اس کا کوئی شلعہ نہیں ہے اس کا شلعہ ملتا خیامت میں اس طرح سے کہ جہاں کھانا پانی کا کوئی نظام نہیں ہوگا تو اللہ یہ کھانا وہاں عطا کرے گا جو ہم نے روزے میں نہیں کھایا اور یہ پانی وہاں عطا ہوگا جو ہم نے روزے میں پانی سے پرہز کیا دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو جائز چیزیں جو ہیں وہ منع ہو جاتی ہیں کھانا اس کا اپنا ہے مگر کھا نہیں سکتا پانی اپنا اس کا ہے مگر پی نہیں سکتا تمام نیمتز کے پاس ہے مگر ان کو استعمال نہیں کر سکتا اور اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تو اس سے انسان کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے ہم مالک نہیں بلکہ اللہ مالک ہیں تو جب اللہ مالک ہے تو یہ تصور جو ہے وہ آگے بھی پیدا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں تصور رہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کا اللہ مالک ہے جب اللہ مالک ہے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے اس کو لہذا اگر اس نے کہہ دیا کہ غریبوں کو دو تو غریبوں کو دینا ہوگا اگر اس نے کہہ دیا یتیموں کو دو تو اپنا مال یتیموں کو دینا ہوگا اگر اس نے کہا کہ خمس و زکاة پر مال ادا کرو تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحبی ہمارا مال ہم کیسے دوسروں کو دے دیں بلکہ ماہ رمضان کے ذریعے سے ذہر میں تصور بیٹھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے لہذا جو حکم ہوگا اس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا اس نے کہہ دیا کہ عبال فلا جہاں تبہ خرچ کرنا ہے تو کیونکہ مار اس کا ہے لہذا اب ہم اس کے حکم کی پہلے بھی ہم کو کرنا ہوگی اب ہم کو اس کے حکم کو ماننا ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ محمد بھرہ تحوار ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ مستلمان جو ہے آپ پر بھی گلے ملتے ہیں اور دوسرے دھرم والوں سے بھی گلے ملتے ہیں وہ صافیہ ہوتا ہے گلے ملے جاتا ہے وہ بہت مشہور ہے کہ جب گلے سے مل گئے سارا گلہ جاتا رہا تو اس سے آپس پر محبت بڑھتی ہے مسلمانوں مسلمانوں میں آپس پر محبت بڑھتی ہے دوسرے دھرمانوں میں آپس پر محبت بڑھتی ہے اور اس طرح سے سوئیوں پر بلائے جاتا ہے ان کو مٹھائی کھلائی جاتی ہے تمام ہمیں دوسرے دھرم کے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ عید کا تحوات جو ہے اس میں آپسی محبت آپسی جو الفت اور آپسی اتحاد جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو نفرتیں دل میں ہوتی ہو جاتی ہیں جو عذابتیں دل میں ہوتی ہو جاتی ہیں اسی لئے ضروری ہے اسلام میں حکم ہے کہ اگر اس سے تمہیں کسی سے لڑائی بھی ہے اگر وہ تمہارے پاس نہیں آرہا ہے تو تمہاری ڈیوٹی ہے تم اس کے پاس جاؤ جاؤ چاہے وہ دشمن نہیں تمہارا کیوں نہ ہو تمہارا مخالفی کیوں نہ ہو اور ہمارا امام نے اشارت فرمایا ہے کہ تم اگر دوست کے پاس چلے گے تو کیا کمال کیا ہے تم نے تو تمہارا دوست ہے تمہاری انسانیت کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے مخالف کے پاس چلے جاؤ تم اپنے دشمن کے پاس چلے جاؤ اور جب تم اس کے پاس چلے جاؤ گے تو خود بخود اس کی دشمنی کم ہو جائے گی خود بخود اس کی عداوت کم ہو جائے گی لہذا یہ دشمنی دور کرنے کا دن ہے کوئی دن ہے جو عید کا دن کہلاتا ہے اسی طرح سے ایک شہطور ہے وہ بھی قرآن مجید میں ہر نها کے اوپر آپ دیکھیں نماز پہلے ہے اور زکاة کا ذکرباد میں ہے نماز پہلے ہے زکاة کا ذکرباد میں لیکن جب جس میں عید کا عید کے نماز میں جو اس پر پڑھا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں زکاة کا ذکر پہلے اور نماز کے ذکر بعد میں ہیں پورے قرآن مجید میں آپ کو ہر نہاں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلے نماز اقیم و سلات آتو زکاة اقیم و سلات آتو زکاة نماز قائم کرو زکاة دو زکاة دو لیکن وہ سورہ کے جو نماز عید میں پڑھا جاتا ہے اس پر یہ کیا ہے اسے پہلے زکاة کا تذکر آئے بعد میں نماز کا تذکر آئے اسی لئے صرف قلمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نماز عید سے پہلے وہ زکاة فطرہ آدھا ہونا چاہیے تاکہ جو بچارے غریب لوگ ہیں جو بے سہارا لوگ ہیں بیوائیں ہیں یتیم ہیں کم از کم ان کو عید منانے کے لئے تصوربائے مل جائے کہ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے شریک ہو سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس بہت تک انسان کو خوشی منانے کا حق حاصل نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسروں کی خوشی کا انتظام نہ کر دے یہ بہت بڑا انسانیت کا پیغام ہے جو عید کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے کہ پہلے دوسروں کا خیال کرو پھر اپنوں کا خیال کرو پہلے دوسرے بچوں کو دیکھو پھر اپنے کو دیکھو پہلے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنو پھر تم اپنے لئے کو انتظام کرو تو اس کی وجہ سے انسانیت جو ہے انسان میں پیدا ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں ماہ بارکہ رمضان میں انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفظ حضی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اور جہاں مقصد ہیں ماہاں ایک مقصد یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے بھوک لگنے سے پہلے ہی وہ کھا لیتے ہیں پیاس لگنے سے پہلے ہی بہتری شربت وہ پی لیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ غریب آدمی کو بھوک میں کتنی عذیت و کتنی تکلیف ہوتی ہے لہذا جب ماہاں بھوک رمضان میں ایک امیر ایک دولت بن جب وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کو بھوک کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ غریبوں کو بھوک میں کتنی عذیت و تکلیف ہوتی ہوگی اس سے اس کے دل میں غریبوں سے محبت پیدا ہوتی ہے غریبوں سے کوئی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لہذا ایک بہت بہا پیغام ماہاں بھوک رمضان کا یہ بھی ہے کہ اس میں غریبوں سے محبت اور الفت کا اور کی مدد کرنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے میں پینٹا ٹی وی جو ہے اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو عید کے وارعباد دیتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ روزہ اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ان کو تمام جو وعدے اللہ نے فرمائے ہیں عید کے دن کے انشاءاللہ ہر مسلمان کو ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے وعدے مل جائیں گے آپ اس میں محبت آپ اس کو الفت اور آپ اس میں اتفاق پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے جو خود ایک بہت بڑا آپ نے یہاں پر ایک انام ہے اور اللہ کی رحمت